بلائنڈ ٹیک پاکستان بلائنڈ ٹیک پاکستان ویڈس اپ گروپ جوائن کرنے کے لئے کانٹیکٹ کیجئے محمد علی 03061629926 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ ٹیک پاکستان اور میں ہوں محمد علی تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بلائنڈ ڈرائیو گیم کو چیپٹر نمبر 5 سے چیپٹر نمبر 10 تک کلیں گے چلیے ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کیا بغیر آج کس ویڈیو سے جانے پڑھتے ہیں بیس چیک سٹاپ ریکورڈن فولڈر ویو سپیس جی تو دوستو پڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے جانب اور آج ہم بلائنڈ ڈرائیو کے اگلے پانچ چیپٹرز کو کھیل کے دیکھیں گے یعنی ہم آج بلائنڈ ڈرائیو کے اگلے پانچ مشنز کھیلیں گے تو اس سے پہلے کے جو مشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا اس کی سیٹنگ اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ کا اگر آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے بلائنڈ ڈرائیو کی آپ اس کو بات کریں اور اس ویڈیو میں آپ کو ساری معلومات دی جائے گی بلائنڈ ڈرائیو کو کیسے کھیلنا ہے اور اس میں اس میں کار جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور باقی بلائنڈ ڈرائیو کی سیٹنگ اس کے آپشن وغیرہ کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا گیا ہے تو لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف بلائنڈ ڈرائیو کو اگلے جو اس کے جو اگلے پانچ مشنز ہیں ہم صرف انہی کو کھیلیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کیا ہوتا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے اور کن چیز سے ٹکرا کے ہمیں پائنٹ اور لائف حاصل کرنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں ہم اور دیکھتے ہیں اگلے پانچ مشنز موسیقی تو چوز چپٹر سے ہم اپنا چپٹر چوز کریں گے تو 6 چپٹر کو آرے ہم نے کھیل لیا ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے چپٹر نمبر 5 کو کھیلا تھا لازٹ ٹائم تو آج ہم چپٹر نمبر 6 سے شروع کریں گے یہ 5 ہے یہ ہم نے کھیل لیا تھا اب ہم 6 پہ انٹر کریں گے اب جیسے ہی ہم 6 پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو جو کار ہے ہماری وہ خود بخود ہی چلنا شروع کر دیتی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ چپٹر ہے اس میں ہوتا یہ کہ ایک آئس کریم کا ٹرک کار ہے آپ نے اس ٹرک میں ٹکرانا ہوتا ہے اور اس ٹرک میں ٹکرانے سے ایک تو آپ کو پوائنٹ ملتے ہیں 20 پوائنٹ ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اتنی بھی آپ کی لائف کم ہوتی ہیں وہ بھی لائف بھی مل جاتی ہے اور ایک ایکسٹرا لائف بھی مل جاتی ہے جو کہ آئس کریم شیلڈ کے نام سے شو ہوتی ہے تو یعنی کہ اب آپ کے پاس تین آپشن موجود ہوتے ہیں کہ تین دفعہ آپ کی کارٹ ٹکرائے گی اگر بچ سکتی ہے لیکن چوتھے دفعہ دفعہ جیسے ہی ٹکرائے گی وہ کریش ہو جائے گی تو اب یہ آئس کریم ٹرک کی آپ نے آواز کو نوٹ کرنا ہے اور جہاں پہ بھی آئس کریم ٹرک کو آپ نے اس سے ٹکرا جانا ہے اور اپنی لائف اگر کم ہے تو پوری کا لینے اگر لائف پوری بھی ہے تو آپ کو بیس پوائنٹ جو ہے مل جاتے ہیں مل جاہا Sitting yes thank you Merci ٹPh'Tی버ی دیگ ٹھیک跪ال ٹھیک 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 ٹ irr جونہوں کے سووہے کے ساتم ساتھ کریں بعض کم آسکرین ساکتا جزوائے لیاibrات واہ کام آسکرین شکر ہم لوگا بھی کسی ائسکرین آیا ہی ندر آمین کچھ ایر وقت ایر وقت جیئییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کچھا دیکھیں اب 3 life plus ice cream shield یہ میرے پاس آ چکے ہیں تو اس سے ٹکرانے کا ابھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ٹرک کے ہارن کے آواز سنائی دینے لگ جائے آپ نے جس سائیڈ سے آواز آ رہی ہے آپ نے اس سائیڈ والا ایرو کی دبا کے رکھ لینا یعنی دبانا شروع کر دینا تو جیسے ہی وہ ٹرک ٹکرا جائے تو آپ نے اس ایرو کو چھوڑ دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو کچھ گاڑیوں کے گزرنے کے آواز آئے گی تیز تیز آپ کے لیفٹ سائے رائٹ سائے سے گزر رہے ہیں آپ نے ان سے بچھنے کے کوشش نہیں کرنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں یعنی کچھ بھی نہیں کہتے ہیں اور ٹکراتے نہیں ہیں بالکل لی ٹکراتے ہیں 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 ابھی اس میں کیا ہوگا کہ اس میں کار کی جو ونڈوز ہیں اس کی شیشے جو ہیں وہ اب اوپر ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ جب میں نے اس کو پاوز کیا ہے تو آپ نے وہ آواز سنی ہوگی ونڈوز اپ ہونے کی اب یہ اپ ہو جائیں گے اور ہمیں باہر کی جو آوازیں اب بہت ہی مدھم سنائی دیں گی کاروں کی تو اب ہم نے ان آوازوں کو سننا بھی ہے اور اپنی کار کو ڈرائیو بھی کرنا ہے اور کس چیز سے ٹکرانا بھی نہیں ہے تو یہ مشن ہے تو ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اب یہ اس کے باڑی مدہ ماری ہے اپنا سنی ہوگی موسیقی 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 یہ مکھی ہے یہ بھی بنانے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے آ چکی ہے کار کے اندر تو اب یہاں پہ یہ آپ کو ڈسٹرپ کرے گی یہ ڈسٹرپ کرتی ہے لیکن اس جو ہے آپ نے اس پہ دھیان نہیں دینا اور اپنا سارا فوکس جائے باہر کی آوازیں سننے کے لیے رکھنا ہے اور غور سے جو باہر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو سننا ہے آپ نے جو کارز کے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اس کو آپ نے جائے اور اس کو کارز کے آوازیں آ رہی ہوتی ہے جو ویڈسٹرپ کارزی Spring ، ڈسٹرپ کار set سر ڈسٹرپ کارز ڈسٹرپ کار저 کی ڈسٹرپ کارز اب یہاں پہ یہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کار کے وینڈوز ہیں وہ اوپن ہو گیا ہے اب کار اپنی نارمل حالت میں آگیا ہے لیکن اب یہ جنیسٹ مشان آرہا ہے اس میں کار کے سپیڈ کو بڑھا ہاتھ ہیں کار کی رفتار کو پہلے سے یہ بڑھ جائے گی اور کار پہلے سے تیز سپیڈ میں چلے گی اور اس میں پھر جو چیزیں آرہی ہیں تو وہ ساتھ سے زیادہ تیزی سے قریب آتی ہیں تو وہ چیزیں زیادہ قریب آئیں گی پھر آپ نے ان سے بچنا ہے اور اوپر سے بارش بھی ہوگی اور اس کا بھی کچھ شور آتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے اپنی کار کو ڈرائیو کرنا ہوتا ہے ہم درائیو کرتے ہیں اور یہ کار کیا آپ سپیڈ بڑھا ہاتے گا خودی جا حاضر میں آدمی ماذا κرم من کا جز ڈرائیو کرنی من کار کیا آپ سے بڑھا یہ کچھ جان days کے بعد کار چکموں نے دمی کاری تکDas کی کاری توڑھا جانا کاریو کرنی ٹرائیو کرنی ہم درم کیا بڑھا تکی بڑھا ہم درم کیا بڑھا ما رو جانا سوارا زیادہ جس طور پہر ملتا ہے ملتا ہے وہ ملتا ہے مقربم مقربم اس کے ٹکرانے سے میں جو پاور کم ہوئی تھی اس کے ٹکرانے سے ہی وہ پاور فل ہو جائے گی اب پاور فل ہونے کی بیل بھی بجھتی ہے یہ بیل ہے یہ بیل بجھے گی جب پاور فل ہوگی اب اسکیپ کے ساتھ گیم کو پاوز اور رزیوم بھی کر سکتے ہیں ٹکارہ یہاں پہ یہ چپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا اور کار کی رفتار انہوں نے نورمل کر دییا اب جو نیکسٹ چپٹر آ رہا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایک آواز سنائی دے گی اس آواز سے آپ کو ٹکرانا ہے وہ جیسے وہ کچھ ہی چیخیں ماری ہوتے ویسے اس کی آواز ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ٹکرانا ہوتا ہے اگر آپ اس سے نہ ٹکرائیں گے وہ چیز آپ سے خود بخود ٹکرا کے آپ کی جو پاور ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے لہٰذا وہ آپ کے لئے نقصان دا ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ سے ٹکرائے آپ اس سے ٹکرا کے اس کو ختم کر دیں یہ چیز ہوتی ہے میں آپ کو آگے یہ چل کے سمجھاؤں گا مجھے آپ کیا جہاں مجھے آپ کیا ہے آپ کیا بہتی آئند کریں ہوتا مجھے بہتی آمانیتا ہے مجھے آپ کیا ہے مجھے اوہ مجھے رائے میں نے کہا کیا فٹکرانا کیا یہ کبز جو ہیں آپ نے ان کے ساتھ ٹکرا ہے آپ ٹکرانے کا طریقہ ہے کہ جیسے یہ آواز آکار کے قریب آئے گی تو جس سایڈ سے آواز آرہی ہو آپ نے وہی والا آرہو دبا کے اسے ٹکرا جانا ہے آپ نے پہلے نہیں دبا کے رکھنا کہ آپ کے قریب آئے گا کہ آپ کے قریب آئے گا تو آپ نے دبا لینا ہے اب کو پہلے گا کہ آپ کشک موانوں کو پہلے گا آپ نے پہلے شеров مجھے کے لئے جب آپ کے لئے اپنے 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 مجھے اب کیونکہ یہاں مجھے 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 پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے ہاتں مجھے that المجھے لگhst فر بہل Rebel مجھے 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 شکریہ کوئی ڈین 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 اب یہ نیکسٹ میشن آرہا ہے یہ ختم ہو گیا اب اس میں ہوتا ہوا کیا کہ وہ قبض تھے میں اسے ٹکرایا میں اسے خود مارتے تھے اگر میں اس میں کار نہ مارتا تو وہ مجھ میں جب وہ مجھے مارتا تو میری لائف ہے وہ کم ہو جاتی اور دو دفعہ اگر وہ مجھ سے ٹکرا جاتا تو میری کار کریش ہو جاتی لیکن یہ کہ میں اسے ٹکرا ٹکراتا رہا اور اس کو میں توڑتا رہا لہذا وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تو جیسے ہی وہ میرے یعنی اس کا طریقہ کر رہی ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اب یہ کار کی قریب آگیا مناسب تو آپ نے ایرو کی دبا کے اس کو اسے ٹکرا جانا ہوتا ہے اب جو نیکسٹ مشن آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ کار ایک سرنگ میں داخل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہ جو سرنگ ہے وہ اتنی زیادہ چوڑی بھی نہیں ہوتی کار جو اگر آپ تھوڑا لمبا موڑ موڑ کٹائیں گے تو زیادہ سائیڈ پہ ہوں گا تو کار آپ کی دیواروں کے ساتھ ٹکرائے گی کہ اگر زیادہ دیوار میں ٹکراتی رہے گی تو وہ کار جو اس کو کار کریش ہو جائے گی تو اس لیے مناسب موڑ کٹان ہے اور یہاں پہ بھی چیزوں کی جانا ان کو سننا ڈیفکلٹ ہوتا ہے ایک عام روڈ کی نسبت تو کار اب سرنگ میں داخل ہو جائے گی تو تو کٹان ہے جو سرنگ میں داخل ہو جائے گی تو تو کٹان ہے جو سرنگ میں داخل ہو جائے گی تو تو کٹان ہے جو سرنگ میں داخل ہو جائے گی تو اب یہ دیکھیں کرے میں زیادہ لامبا موڑ کٹایا تو کار ٹکراغی مناشب سے بس مناشب سے موڑ کٹان ہے بس 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 اگر یہ جو آپ کا واضح اس سے پہلے سنائی دی جیسے وہ ہانس رہا ہو تو آپ نے اس سے ٹکرا جانا ہے اب اس سے ٹکرانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگئی جتنا بھی مشن رہ گیا وہ آٹومیٹک خود ہی پورا ہو جاتا ہے اگر آپ اسے نہیں ٹکرائیں گے تو اس کے بعد ہوتے ہیں گاڑیاں اور گزرتی ہیں اور آپ آٹومیٹکلی سرنگ سے باہر آ جاتے ہیں لیکن آپ کو اس سے ٹکرا جانا ہوتا ہے اس سے بھی ویسے ٹکراتے ہیں جیسے عام چیزوں سے ٹکراتے ہیں وہ والا ایرو کی دبا کے اس سائیڈ کا جس اٹھ سے آپ کو یہ آواز سنائی دے رہی ہو آپ نے اسے ٹکرا جانا ہوتا ہے اس کے بعد اب یہ موسک بجے گا جو کہ بج رہا ہے یہ والا اور کار خود ہی ڈرائیو ہوتی رہے گی اب آپ کو کار کو کنٹرول نہیں کرنا موسیقی اب یہ کار سرنگ سے باہر آ چکی ہے تو اب یہاں پہ ہمارے دس چپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں پہلے پانچ چپٹر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کھیلے تھے کمپلیٹ کیے تھے اب آگے والے جو پانچ تھے وہ آج کی ویڈیو میں ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اب ہم گیم کو کوئٹ کر بہیں گے اور اگلے پانچ چپٹر ہم کھیلے ہم کھلیں گے اگلی ویڈیو میں تو اس کے ہیں ٹوٹل ٹوانٹی سیون چپٹر ہیں تو اگلے ہم کھیلیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور دیکھیں گے ان میں کیا ہوتا ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے اور اگلے پہلی دفعہ کھیلیں گے تو آپ کو ان کی زیادہ اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی بہرحال ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے اگلے پانچ چپٹر کیونکہ ہم نے ٹونٹی سیون پورے کرنے ہیں پانچ چپٹر ہم کھیلیں گے جیسے اس نے مناسب رہ گئے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ اس سے پہلے یہ پانچ چپٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پیشلی ویڈیو ملائزہ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو آپ آج کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے کتنا ہی next time ملتے ہیں اور ویڈیو میں اب تک کے لیے اجازت دیکھئے اللہ حافظ